موسیقی 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 سمانے منتنا میں نام سمانے اوٹھت بیٹھت سووت نام کہنانک جن کیسر کام بولو جس جے با دن رات پرب اپنے جن کی نیدات کریں بھگت آتم کے چائے پرب اپنے سیوں رہ سمائے جو ہوا ہوت سو جانے پرب اپنے کا حکم پچھانے جس کی مہمہ کون بکھانو جس کا گھن کہ ایک نہ جانو آٹھ پیر پرب اسے حضورے کونانک سے ہی جن پورے من میرے تن کی اوٹ لے من تن اپنا تن جن دے جن جان اپنا پربو پشاتا سو جن سرب تھو کا داتا تس کی شرن سرب سکھ پا میں تس کے درس سب پاپ مٹا میں آور سیان پسگلی چھاڑ تس جن کی تو سیوہ لاغ آون جان نہ ہوئی تیرا نانک تس جن کے پوجو تد پہرا واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح گروہ مہراج نے اس ساری اشپدیت سلوک اندر اس واہ گروہ اکال پرخدیاں شکتیاں دا اس تی سمرتھا دا آتے اس تا جو اپنے سیوہ کا پرتی مہر پریا حردہ ہے اس تا برنن کیتا ہے تے گرنٹی دیتی ہے کہ اپنے جن کا پردہ ٹاک اپنے سیوہ کی سر پر رکھ جیڑا او دا سیوک بھن جائے او دی پھر ہر حالت بھی چوراکھی کرتا تے او دی پت بچاؤن لئی پا ہمیں اسنو کچھ بھی کرنا پا بھیو کرتا ساری گربانی اس گلدی پشتی کر رہی ہیں کہ پریلادنو کتنے کشت تے ہر ناکشن پریلاد کو ٹھے بچ رکھیاں بار دیا تاڑا نرپاو بالک مول نہ ڈھرئی ملے انتر گرگو پالا جنا پندرہ پکتان دی بانی گرو گرنٹ صاحب چے درجا انہا دے جیمن دیاں کٹ نامہ پڑھ کے دیکھو گرو سوارے انیکاں گرو سکھا دیاں کٹ نامہ پڑھ کے دیکھو تو آنو پوراں نشطہ ہو جائے گا کہ وہ بہی گرو اپنے جن کا پردہ ٹاک ہے اپنے سیوک کی سر پر رکھے اپنے داز کو دے بڑھائی اپنے سیوک کو نام جپائی اپنے سیوک کی آپت رکھے تاکی گتمد کوئے نہ لکھے پرب کے سیوک کو کو نہ پہوچے پرب کے سیوک اوچے اوچے جو پرب اپنی سیوہ لائے نانک سو سیوک دادس پرگٹایا کتنی سرطان پاتشاہ نے ہر گھل ساڑے ہردے وچے وہ سوندہ یتم کیتا اگلیاں پوڑیاں وچے پاتشاہ کہنے آؤو میں توانو دستا ہوں پرماتمہ کتنا سمرت نیکی کیری میں کل رکھے نیکی تو باوے ننی جائے چھوٹی جائے کیری وچے انہی ستیا رکھتن دے پرماتمہ جو اس کیری دے کوڑوں لکھاں لشکرانوں کروڑاں لشکرانوں ختم کرونا چاہے کر سکو ہون جیس گیرائی وے جائیے اوکے میں تو کئی طرح دیاں مسالہ ملتیاں نے جنا بارے کوئی منک سوچ بھی نہیں سکتا کہ اے کم کر سکتا پر جے پرماتمہ ہونا دے بھل ہو جائے تے اس سب کچھ کر سکتا تو گل کی لوڑ ہے وشواشتے پرماتمہ اتنا سمرت ہے سر شکتی بان جلتے تھل کر تھلتے کون کوبتے میر کڑاوے ترتی تے آکاس چڑاوے چڑے آکاس گڑاوے گل کی انہونیاں نو بھی ہونی بچ بدل سکتا نیکی کیری میں کل لکھے پسم کرے لشکر کوٹ لکھے لکھا کروڑا دی گھنٹی بچے لشکر نو پسم سوا کر تے دوسری پنگتی چھ مارکنے جس کا ساس نکڑت آپ جس نو پرماتمہ نا مارنا چاہیں تاکو راکھ دے کر ہاتھ انہوں ہاتھ دے کے رکھ لیں سہس کرتی سلوکاں بچ گروہ ارجند پادشاہ نے دو سلوک کٹھے لکھے ایک سلوک بچ مہراج نے سمجھایا ہوں ملگی پیکھنٹ بدھک پرہارین لکھ آبدا ایک ہرنی جنگل بچ چگ رہی ہے او دنو شکاری آگیا ہنو شکاری داتے اپنا کام ہیں کہ میں دا شکار کر او اس نے او سے ہرنی نو کابو کر نواز سے او دے چارے پاس سے رک دیتا ایک پاس سے جنگل نو اگلا دیتی ایک پاس سے جال لا دیتا ہوں ایک پاس سے اپنا شکاری کتا کھڑا کر دیتا ہوں تے چوٹھے پاس سے آپ اپنی بندوق لے کے کھڑا ہوں ہونہ شکاری بڑا خوش ہے بھی میں دے چارے پاس سے روک لے ایک کسی بھی طرح بچ نہیں سکتا پر پرماتمہ نو او دی موت حلی منجور نہیں پرماتمہ نے ایسی کھیڑ رچائی کہ ماری جی ہوا چلا دیتا ہوا چل دیا سار اگدیاں لاتاں ادھر ہویاں جدر جال لگا سی جال کی اندھے سوٹر دیاں تنداندہ بڑیاں ہویاں اگ لگدیاں سار سڑکے سوا ہو گیاں مرگی دا رستہ کھل گیاں شکاری نو شنکا ہوگی بیتے باچ گئی او نے اپنی بندوق بچو گھوڑی چلا دیتے گھوڑی ہرنی نو لگن دی بجائے کتے نو جا لگی او دی بھی موت ہوگی دو جا رستہ بھی کھل گیاں ہون جتھے شکاری کھڑا سی کھڑ بھی تو ساپ نکلیاں انہیں شکاری نو ڈھنگ ماریاں شکاری بھی مرگی ہرنی بہل کل سیف چلی تو گروہ ارجن دی باچہ نے فرمایا ملگی پیکھن تبدھک پرہا رین لکھ آبدا اہو جسی ارکھین گو پالا نانک روم نہ چھے دیتے جی دا واگرو رکھا ہوئے او دا وال بھی بھنگا نہیں ہو سکتا تو مہراد کرنے جس کا ساس نہ کڑتے آپ تاکو راکھت دے کر ہاتھ انہوں ہاتھ دے کر رکھیں مانس جتن کرت با بھانت منو کھاپنے ولوں بڑے یتن کرت پر منو کھدے کیتے ہوئے یتن کوئی کامیاب نہیں ہوندے اس کے کرتب ورثے جات یہ پرماتمہ نہ چوندہ ہوئے تے بندہ کی کر سکتا گل کی فیصلہ اے ہویا مارے نہ رکھے اوار نہ کوئے اس پرماتمہ تو بھی نہ نہ کوئی مار سکتا ہے نہ کوئی رکھ سکتا ہے سرب جیاں کا رکھا سوئے سب جیاں دا رکھوالا او پرماتمہ آپ کاہ سوچ کریں رے پرانی ہے پرانی تو کیوں فکرہ کرتا ہے کیوں چنتا وہاں مجھ بیا ہوئے نانک چنتا مد گھرو چنتا تسی ہی ہے کاہ سوچ کریں رے پرانی جاپ نانک پرب الکھ بڑھانی نانک جی فرماندے نے اس پربونو جو الکھ جو بڑھانی اس ترد کوتر کر سکتا ہے او دا سمن کریا کر اسی طرح جدو پھر چھے میں پاد بلائے لوگ سوال کرتے ہیں جی کنی باری جا پیئے کنیاں مارا پھیری پر گرمت ویچ گنتی منتی دیاں مارا دک کوئی ویلی ہو دے اچھتا تو اڈے سامنے گروہ جن دے پاتشاکنے پیارے ہو بارنگ بار بار پربجا پیئے ہیں ہونے دے ارت کوئی کر لو بارنگ بار بار دا کی مطلب ہے وار وار ہر وار کئی وار پربجا پیئے پربودہ سمن کری پی امرت اے منتن رپیئے ہیں تے پرماتمہ دا نام روپی امرت پیئے کے اس منت تانو ترپیئے رج جائیے ہیں اینا جپیئے اینا جپیئے ہیں پا اب دوجہ پاسیوں تیان ہٹی جائے اے سادیاں اندریاں مان پیڑے پاسی جانینا بارنگ بار بار پربجا پیئے پی امرت اے منتن دھپیئے نام رتن جن گرمک پایاں جنا گرمک خانے گروہ علموں کر کے نام روپی رتن پرابت کر لیاں تس کچھ ابر نائی درشتایا اس پاک شالی منکھنوں پرماتمہ تو بینا پھر اور کوئی نجر ہی نہیں ہوتا نام تان نام روپ رنگ انہ گرمک خانے نام ہی سب تو بڑی دولت ہے نام ہی انہ دا روپ تے رنگ ہے پا اب انہ نو پرماتمہ تو اتے کجھ نجر ہی نہیں ہوتا او تاں پرماتمہ نو ہی اپنا مطر سمجھ دینے پڑو گروہ علم دیو جیدہ جیمن پاچھاکنے پرمسیوں لاغ رہو میرا چیت آد انت پرمسدا سہائی تان ہمارا میت اکھا میرا چیتے پرماتمہ نال تو گل کیوں نواتے سب کوئی پرماتمہ ہی ہے جو میں پاچھاکنے تُو میرا پتا تُو ہے میرا ماتا تُو میرا بندب تُو میرا پراتا تُو میرا راکھا سب نیتا تان پوکے آکھاڑا جیو گل کیوں نو پرماتمہ تو بینا ہور کسے پاس ستیا نہیں اُنہا لئے نام ہی تان ہے نام ہی روپ رنگ ہے ناموں سکھ ہر نام کا سنگ اُو نام جبکہ ہی صدا سکھ پراپت کر اس لئی مہرج نے کہا پیاریو سکھنا ہیرے ہر بھگت بینا جیت جنمیرت نیمولک ساد سنگت جب ایک کھنا جیت سچا سکھ لینے تے نام نال جڑو تو نام دھن نامو روپ رنگ نامو سکھ ہر نام کا سنگ اُنہا لئے نام جبکہ ہی سچا سکھ لینے اور وہ ہری نام دے سنگ بچ ہی جڑے لگتے نام راست جو جنت بتانے ہم دکھو راستے سسینوں سے ہری جیڑے پاکشالی منوک پرماتما دے نامو روپی رسنال ٹرپت ہو گئے رج گئے نا من تن نامی لام سمانے او من تن کر کے لامو جی سما جانے پاک اُنہا دے منو جہور کوئی پھرنا پھردہ ہی نہیں اُنہا گرم خاندی ایسی پری تو جاندی ہے جو مچھولی بن پانی ہے کیوں جیمن پاوے بوند بھی ہونہ چاتر کو کیوں کرتے بتاوے ناد کو رنگ قیبے دیا سنمک اٹھتاوے پاور لو بھی کسم باس کا مل آب بندھاوے تیوں سنت جنا ہر پریت ہے دیکھ در سے اگاوے نام رس جو جنت بتانے من تن نام میں نام سمانے او تا نام میں چیز سما جانتا تے اوٹھت بیٹھت سووت نام کونانک جن کیسد کام اٹھتیاں بھی واہ گردہ سمن کرتے بندیاں ہی کرتے ہیں سوندیاں ہی کرتے ہیں پا آب اُنہا نو کسے کڑی پر ماتمہ دا نام پردہ ہی نہیں کونانک جن کیسد کام نانک جی فرماندے نے جڑے پرماتمہ دے سیبک نے اُنہا دے سب تم وضیع کامے اے ہوئی ہیں اوہ ہر ویلے پرماتمہ دا سمر نہیں کرتے ہن ساڑے بڑھ کے دنیا داران ہوں ایک ہل بڑی اوپری لگ دی دیکھے ہیں نو پرے رو سمجھا ہو ہنہا جی روٹی پھر گزوارے کھان جایا کری انہاں سمجھی نہیں آئی کہ روٹی تا دن وڑا پرماتمہ ہے تو مہراج کہنے نے اُوٹت بیٹت صوبت نام کونانک جن کی تد کام لو پھر پاچھا گھنے تاہتے ہیں بھئی پیارے ہو بولو جس جیبہ دن رات اس پرماتمہ دی کیرتی اپنی جیبہ دے نال بولنا کرو تے دن راتی بولنا کرو اے دن تے رات دا کوئی فرق نہیں ہے گا ہر وڑے انہو یاد کرو تے پربے اپنے جن کی نیدہات پربے پبے نو سے ہریے واغروں نے تٹھ کے اپنے سیوکانو آ پے دا دیتی تے جنہ نو او دا دے زندے کریں بھگت آتم کے چائے او پھر پرماتمہ دا سمرن اندر رے چارہ لکھر دے ایشتے بدے رودے کر دے ہو جی نتنے ہم کون کرے اینا ٹیم کون لاوے پر جنہ تے کرپا ہو جاتے کریں بھگت آتم کے چاہے پربے اپنے چون رہے سمائے او پھر اپنے پرمیشنل سمائے اکمہ کوئی رہتے تے انہاں دی عوستہ کیوں دی جو ہوا ہوت سو جاننے جو دے حکمی چو ہو رہا انہو ست کر کے جاننے کہنے دے راجہ جنک جی دے بارے بچے پھغت بڑھا راجہ جنک ہے اور راجہ جنگوں نے پوچھ کے آیا کہ جی اس طرح ایک ساتھ وہاں دی منڈری تو آرے درشن کرنا ہی ہے راجہ نے کہا اور دیو اونا کوڑ کو تھوڑا بہتا سمان سی کوئی چپیاں ہونگی ہیں کوئی سوٹیاں ہونگی ہیں کوئی کپڑے ہونگی ہیں سنتری نے کہا اب یہ سمان اتھے رکھتے ہو سمان نہیں اندر جا سکدا تو اسی جاؤ راجہ دے درشن کرو سمان رکھ کے چلے گئے راجہ دے درشن کیتے ہیں بڑے حران نے پی کے راجہ ہو کے کہ میں مایا تو اداس ہو سکتا دیکھو کہ ادا کی برتیاں حالی تھوڑی دیر اونا مہاتمہ نو بیٹھے ہوئی سی کہ ایک بندہ دوڑیا آیا اندر راجہ شہر نو اگ لگ گئی ہے راجہ نے کہا کوئی کرنی بھائی بجاؤ تسی اپنا یتن کرو تھوڑی دیر بعد ایک کو ہو رہا ہے اندر جی ہونتے اگ بہت پھیل گئی تیجہ ہو رہا ہے ہونتے جی جس تر بار بھی تسی بیٹھے ہو اے دے مین گیڑ تک اگ آگئی ہے راجہ کہنے کوئی کرنی بھائی تسی اپنا یتن کرو پر جدو مین گیڑ دا نام سادمہ نے سنے وہ دا اٹھ کے کھڑے ہو گئے راجہ کہنے کا کی کرنے بھائی کہنے تسی تا پانگ پیتی ہوئی تو آنو تے نہ شہر دا فکر ہے نہ ہور گئے سڑیاں تے تو آدھے دروازے کے میں چھپیاں پہیاں نے سوٹیاں پہیاں نین نین لنگوٹیاں پہیاں سڑجان گئی جی ہیں راجہ آسمائی کہنے بھائیو سادو ڈی JoeJohoaa عدم employers دی رہی جی ہی بھگو اور پھڑے بھی پارے بھر دcitoھ jongferہ رہی توڑیrill رہی تسی cats پرابی اپنے کا حکم بچھانے وہ تا باگردہ حکم جانتے تیتیس کی مہمہ کون بکھانو ساتھ گروہ کہنے انہ دی مہمہ میں کی کہ سکتا تیس کا گن کیا ایک نہ جانو ایس طرح دے جڑے سیبک نے انہ دے ایک گن بھی بیان نہیں کیتا جا سکتا آٹھ پیر پرابی بسیں حضورے اوٹھے پیر پرماتمہ دی حضوری بچرندے نے کو نانک سی جن پورے نانک جی فرمان دے نے او جن پورے ہن تاں تے من میرے تن کی اوٹ لے ہی میرے مان تو انہ دی سنگت کریا کر اے ہو جے جڑے پجے ہوئے پرکھنے انہ دی اوٹ آسرہ لے شن بچا تے من تن اپنا تن جن دے آج جنا چیزان دے تو پکڑ بنائی ویٹھے ہیں سب کچھ انہ دے حوالے کر جن جان اپنا پربو پشاتا جن جن دے ننے نو سے ہری جنا نے جان داسا نے اپنے پربو نو پشان لے آئے سو جن سربتو کا داتا وہ تاں رب دا ہی روپ بن جان دے نہیں وہ جان ساریاں چیزیں دین دے سمرت ہو جان دے جس کی شرن سرب سکھ پاہویں او دی شرن میں جا کے تن سارے سکھان دی پراپتی ہوئے گا جس کے درس سب پاپ مٹاویں او دے درشن کر کے تیرے سارے پاپ مٹ جان دے اور سیان پسگلی چاڑ تس جن کی توں سیوہ لہاگ میری سلاہ بھن اور ساریاں چٹرہیاں سیان پاں چھڑ دیں تے اے ہو جے گرم کھان دی سیوہ بچے لگ جا پھر کی ہوئے گا آون جان نہ ہووی تیرا تیرا جمن مرن مک جائے گا نانک تس جن کے پو جو سد پہرا نانک جی فرمان دے نے اے ہو جے جڑے گرم کھنے اے ہو جے نام جپن والے نے انہاں دے چرن پوجنے کرو واہ گرو جی کا خانساں واہ گرو جی کی پھتے